میں دیکھیں جناب اس فکر جناب اس فکر بلوچستان کے حوالے سے میں مشکور ہوں جناب اس کی بات اکبال صاحب نے جو توجود دائی ہاؤس کے اور آپ کے میں سمجھتا ہوں جناب اس فکر میں اس فکر کبھی مشکور ہوں آپ کبھی مشکور ہوں کہ اس موضوع پہ آپ نے ہمیں ٹیم دے دیا اور جناب اس فکر بلوچستان اس وقت اس طرح صورتحال ہے کیونکہ چار پانچ ساتھ سے بلکہ چھ ساتھ سے وہاں بارشی بند ہو گئی اور وہاں ڈراؤر کے حالت یہ ہے کہ مال مویشی تو سارے ختم ہو چکا ہے لوگوں کے لیکن وہاں لوگ پینے کے پانی وہاں نہیں ملتے کیونکہ وہاں پینے کے پانی سارے چشمیں وغیرہ کاریزات اور ٹبیل وغیرہ خوشک ہو گئے لیکن جناب اس فکر اب تک حکومت نے بلوچستان پہ کوئی توجہ نہیں دی نہ کوئی ڈوٹ پالسین نہ وہاں صبائی حکومت نہ یہاں مرکزی حکومت تو جناب اس فکر یہ بہت یہ اس طرح مسئلہ نہیں کہ ہم نے اس کو لمبا کر دیا اور اس کو نظرانداز کر لیں تو جناب اس فکر اس معاملے پہ دوسری دوسری بات جناب اس فکر جناب اس فکر اب کا توجہ جناب اس فکر اب میں جنڈا ختم ہو چکا ہے میں اگر آپ آرڈر میں نہیں رہیں گے تھے میں جنڈ کروں گا آرڈر میں ہاؤس پلیز آرڈر میں بلا توجہ پلیز جناب اس فکر وہ تو دیتے ہیں میں اس لئے آرڈر میں ایک دوسری بات سن لیں تسلیس ہی تاکہ ان کی بات گورنمنٹ کو بھی سمجھ جا جائے کہ وہ کیا کہہ رہی جناب اس فکر یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اسی طرح آپ جب ہمیں موقع پہ جب بڑھ ٹیم نہیں دیتے تو وہاں جو کسان ممبر نے وہاں جو ان کی کسانوں کے حوالے سے یہ بات کی علو کے علاوہ تو بلوچستان کی وہاں سیب کا جو موسم آ جاتے ہیں یا وہاں ٹیماتر کا ہوتے ہیں یا وہاں کوئی اور سبزی اور غیرہ تیار کر کے میرے خیال جناب اس فکر بلوچستان کی حالت دوسروں سبوں سے بلکل مختلف پہ کیونکہ پندرہ سو ایک آزار پٹ سے وہاں پانی نکالنا پڑے گا جناب اس فکر اور جب وہاں ذمہ دار اور کسان پانی نکال کر کے پسل تیار کر لیتے ہیں اور سیب تیار ہو جاتے ہیں یا ٹرماتر تیار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور پسل تیار ہو جاتے ہیں تو جناب اس فکر وہاں ایران کے طرف سے ایران کے سیب وہاں شروع ہو جاتے ہیں اور غیر کانی طور پر یہاں آتے ہیں اور حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے بلکہ سمجنگ کے ذریعے یہاں آ جاتے ہیں اور حکومت کے لوگ اور کسٹم کے لوگ ان پر پیسے لیا جاتا ہے جناب اس فکر تو جناب اس فکر اس طرح بلوکستان کے سیب بلوکستان کے سیب اور ایران کے سیب اگر توازم کر کے اور وہاں کسٹالی کے وجہ سے جب ان کے سیب تیار تو ظاہر بات ہے ایران کے سیب ہمارے سیب کے مقابلے میں زیادہ وہ سوی بھی ہے اور اچیس رتیال میں ہے تو جناب اس فکر وہاں ذمہ دار وہ بھیجلی کے بل بھی ان کو اوپر ہوتے ہیں وہاں وہ پانی بھی ان کو نہیں ملتے ہیں اور سارے مشہلی وغیرہ کے تباہی کے حوالے سے تو جناب اس فکر وہ لینے کے بجائے کیونکہ پس سے کچھ کمائے بلکہ جیسے کہ ان کے محاورے میں مشہور ہیں کہ ان کے جو بل اور وہ آجاتے ہیں وہ بنات آجاتے ہیں کیونکہ بلکستان میں ڈراؤٹ آیا ہوا ہے اور بہت سیریس پرابلم ہیں وہاں تو اس پہ کوئی پراپر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پہ کوئی پراپر اگر پیک جی جناب اس فکر آپ وہی ہم آپ کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں جب آپ وہاں مصروب ہوتے ہیں تو ہم کیا کہیں ہم کدھر جائے اگر ہم معوان کے بات کرتے ہیں تو بھی یہ تو عوامی مسئلہ ہے نہ کسی پہ تنقید ہے نہ کسی کے حکمت پہ تنقید ہے اور آپ بھی بلوشتان کے لوگ بلوشتان کے یہ پاکستان کے حصہ ہے تو جناب اس فکر اس حوالے سے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہاں ایران کے صرف جو غیر کانی طور پر یا کوئی دوسری جو میں وہ جاتے ہیں وہ غیر کانی طور پر یہاں آجاتے ہیں کوئی وہاں معیدانی ہوا ہے کوئی سرکاری طور پر آجاتے ہیں نہیں تو ہمارے سیب اور پتلاک کو تباہ کر کے ہمارے لوگ لینے کے بجائے دینے پر جاتے ہیں وہاں سارے بیکری جب آجاتے ہیں وہ بنام آجاتے ہیں ان سے واپس ذمہ دار سے یہاں منڈی والے پیسے مانگتے ہیں کہ بھائی آپ کے کریٹ پہ پانچ سو روپے آپ نے واپس دینا پڑے گا کیونکہ اتنی خرچہ اس پہ آگیا تو جناب اس پہ کر رہے ہیں حکومت کے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے پہ توجہ دے دیں یہ دیکٹر صاحب اس کی ریسپانڈ کرے گا اس کے بعد آپ جناب اس پہ کر رہے ہیں جناب اس پہ کر رہے ہیں جناب اس پہ کر رہے ہیں جی وہ تو بات ختم کرے رہا یہ آپ تو جی علی مہتخان صاحب اس کا حکومت کے والے علی مہتخان پلیز بولان صاحب کی خدمت میں عرض ہے